اسلام علیکم آل فرینڈز یہ ویڈیو چودہ آگز دوہزار دیس کی ہے جس وقت ہم باوستر ٹاپ پر تھے اور یہاں پر انجوائی کر رہے تھے اور یہاں پر ہم نے زپ لائن بھی لی جو کہ بہت ہی زیادہ امیزن تھی اور پاکستان کا جھنڈہ لے رہا کر تو بہت زیادہ خوشی محسوس ہی اس وقت یہاں تقریباً تین ساڑھے تین کا ٹائم ہو چکا ہے اور ہمیں یہاں سے سکردو نکلنا ہے ہم کافی لیٹ ہو چکے تھے اور ہم اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گئے اور یہ میرے وہ دوست ہیں مبارک بھائی جو اب اس دنیا میں نہیں رہے انہوں نے ایک بہت زیادہ امپورٹن میسی دیا اور انہوں نے بتایا کہ جب بابو سر ٹاپ سے نیچے اتریں تو آپ ہمیشہ پہلے یا دوسرے گیر پر گاڑی کو چلائیں کیونکہ یہ آپ کے لیے اور آپ کی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کی جو نچائی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے اگر آپ ذرا سی سپیڈ لیں گے تو آپ کھائی میں جا کے گیر جائیں اور ہم لوگ بابو سر ٹاپ سے نیچے اترنا شروع ہو گئے بہت ہی حسین نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں جب آپ بابو سر ٹاپ سے نیچے اترتے ہیں یقیناً آپ یہ نظارے دیکھ کر تمام تھکار بھول جائیں گے لیکن بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے یہ پہاڑی سے نیچے اترنا ہے یہ ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ ہے کیونکہ ایک تو ہم لیٹ بہت زیادہ ہو گئے تھے اور دو بجے جا کے سکردون پہنچے اور رات کو ہمیں سکردون پہاڑیوں سے سفر کیا وہ آپ آگے چاہ کے دیکھیں گے وہ کیا نظارے تھے اور ہمیں اتنا دیر سے کیوں پہنچے وہ آپ ویڈیو پوری دیکھئے گا تاکہ آپ سمجھ سکے اور آپ بابو سر ٹاپ سے جب سکردو جانے لگے تو آپ نے پانی کی بوٹلز بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں یہ سب چیزیں آپ نے اپنے ساتھ رکھنے ہیں اگر آپ یہ سب چیزیں ساتھ نہیں رکھیں گے تو یقین مانے چلاس روڈ کے اوپر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا ایک خوکہ تک نہیں ہے کوئی نیٹورک نہیں ہے کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے اور اتنا لمبا سفر تیہ کریں گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس لیے تمام چیزیں آپ اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو یہ حسین نظارے اور تھنڈی ہوا کے جھونکے آپ کو ملتے رہیں گے جیسے جیسے آپ نیچے اتے جائیں گے یہ حسین نظارے اور تھنڈی ہوا کے جھونکے کم ہوتے جائیں گے اور جیسے ہی آپ نیچے اتریں گے تو اس روڈ کے اوپر ایک ہوتل آئے گا صرف وہی ایک ہوتل آئے گا وہاں ضرور سٹن کیجئے گا اس کے بعد کچھ بھی نہیں آئے گا یہ وہ ہوتل ہے جہاں پر ہم نے آکے گاڑی رکھی اور کچھ کھایا پیا اور کچھ سمان ہم نے اپنے ساتھ لیا تو یہاں پر آپ نے ضرور رکھنا ہے غلطی نہیں کرنی آپ نے کیونکہ پھر کئی پینٹے تک کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو یہاں ایک ہم رکھے کھایا پیا اور دوبارہ ہم سفر کے لیے چل پڑے سمجی ہم لوگ چلاس بلکل پہنچ گئے ہیں ایک کلومیٹر کا خاصل پر چلاس ہے اور پھر کاری کو پاکے اگرہ کارا ہے کارا ہے اور آپ کو ایک وزر کی بار بتاؤں کہ اگر کاری سی جبتائیں نکلا ہوں تو یقین کرے پھر ایسی ہوا ہے اس وقت کہ جیسے آپ انڈی میں ہیں یا لاہور میں ہیں گرم ہوا اسٹا مجھے فیر ہوگی ہے اور اوپر آپ دیکھیں یہ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اوپر اتنی تھنڈک لگ رہی تھی کہ انہیں جیکنے بائے میں گالی پڑ گئی ہیں اور بہت زیادہ وہاں پر تھنڈک مجھے فیر ہوگی ہیں بہت ہی زورت مجھے فیر ہوتا ہے لیکن اس وقت بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ہمیں کسی دیرم علاقے میں کھڑے تو یہ بھی انڈی طرح کی شہان ہے کہ پہاڑوں کے درمیان میں اس تمام چیزیں آپ کو ملتی ہیں گاڑی اب کافیزہ چل کی ہے اور ہم نے کہا ٹیٹ نور وغیرہ جو ہے اس کے کروالے یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ اتنی چڑھائیاں اور نچائیاں سے پیچی آتے ہیں آپ لوگ لازمی پانی خروٹ ہے لے جی اب ہم لوگ نکلے لگے ہیں اندربارہ سے کیونکہ گاڑی کے ٹائر بلکل فریش ہو گئے تو انشاءاللہ نہیں 250 سے گاڑی دھوئی دھوڑی ہے لیکن ایک چیز ہے میں آپ کو بتاؤں کی جب سے محقص تلیچے ہیں ہمارے کان جو ہے وہ بلکل بند ہوئے ہوئے ہیں بڑی کجیب سی فیلنگ ہے کان دونوں بند اچھے یہ آپ سب دوستوں سے ایک وعدہ لے رہا چاہ رہا ہوں میں اور آپ ضرور اپنی رائے کا اضحاء ضرور کریں تاکہ جو ہے سب سے پہلے مبارک بھائی آپ سے پوچھ رہا چاہتا ہوں کہ آپ اگلی بار وعدہ کریں کہ اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کے آئیں گے یہاں پر تاکہ ہم سب دوست سارے مل کے اپنی تمام فیملیز کو ایک بڑی کوشٹر کراتے لے کے آئیں تو کیا آپ اگلے سال آئیں گے باسی بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور وعدہ نہیں ہے کیونکہ وعدہ جو ہے نا وعدہ پورا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ارادہ ارادہ پکا ہے انشاءاللہ کہ ہم لوگ ایک کوشٹر کرا کے تمام فیملیز کو لے کے سب اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور اور اللہ ہمارے نصیب میں اس سفر کو لکھے ہماری فیملیز کے ساتھ آمین 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 جی چاند بھئی آپ بتائیں ماشاءاللہ جی جی میں انشاءاللہ تھا میرا بہت پکا رہتا کہ اپنی فیملی کے ساتھ آنے کا ماشاءاللہ انشاءاللہ جی آئیں گے ضرور آئیں گے سال سے جلدی بھی ہوگا تو جلدی بھی آ جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ تو ایک ماشاءاللہ نیا دولہ ہے اور نیا دولہ کے ترواہ آگیا مٹھو 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 تصر اندی رحمان بھئی آپ جائے میں فیملی کے ساتھ یہاں پر مشکل ہوئے تو دوستوں کے ساتھ ہی جوائے کرنا پسند کرتا ہوں جب میرے بچے جوان ہو جائیں گے تو پھر میں سوچوں گا اس بارے میں لیکن ابھی میں دوستوں کو پریفرنس دیتا ہوں کیونکہ جو دوستوں کے ساتھ مزا ہے وہ بچوں کے ساتھ نہیں ہے بچوں کی صحت اور بہت ساری زندگی میں چیزیں امپورٹنٹ ہیں تو اس لیے میرے دوستوں آپ ہر وقت ہر ٹائم جس کا دل جو جہاں پہ سیار کرنے کا کرے ویدن پاکستان ہم ریڈی ہیں انشاءاللہ ہمارا بجٹ ہوگا میں آؤٹ آف کنٹری کے لیے بھی ریڈی ہوں ہم باغیں گے نہیں ہم ٹٹے ہوئے ہیں ہم کپتان کے ساتھ ہوں بھی ڈاڈی ہے تو کوئی نہیں تو بھی مشکل فیصلہ کر لے ساڑی پر جاہی ریڈی ہے تو کوئی فیصلہ نہیں ساڑا سامنے بڑا دیں کہ ہم ہم میں ایسے لوگوں کی تتر کرتا ہوں جو مشکل فیصلے کرتا ہیں میں ان تو سلام پیش کروں ہم 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 جنارس کی روڈ تو ملکل موڈروے بن گئی ہے ہے کیا کمال روڈ بن گئی جی یہ بڑا بہت بڑا کاٹنابہ ہے اور تمام کرید جو ہے بران خان کو جاتا ہے کیونکہ کے پی کے جو ہے اس کی بدولت یہ سارے معاملات دیکھیں کتنے اچھے ہیں اور کتنی بہتری روڈ پر اور ہم بامشکل شام کے ٹائم چلاس روڈ کو الویدہ اور یہاں سے آپ کو کرکرم روڈ مل جائے گی اور اتنا لمبا سفر ہے اور رات کا ٹائم ہے سکردو کی پڑیوں سے گزرنا اور واقعی بداختنے سے خالی نہیں ہوتا اس لیے رات کو کبھی بھی سفر نہیں کرنا چاہیے اور یہ سفر آپ دیکھیں کیا حسین نظارے تھے ہم تھوڑے سے لکی رہے کیونکہ چاند کی چودویں تھی اور حسین چاند ان پہاڑوں میں بادلوں میں چھپتا ہوا در آیا اور ہماری گاڑی میں سانگ لگا ہوا تھا چودویں کے چاند پالے سے اور ہم نے اس سفر کو بہت انجوائے کیا میں کاپی رائٹ کی وجہ سے وہ سانگ نہیں لگا رہا تھوڑا سا میوزک دکھا دیتا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا حسین نظارہ اور سانگ کے ساتھ آپ اس نظارے کو کتنا زیادہ انجوائے کرتے ہیں موسیقی 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 سا ہی ٹھوٹا ہے یہ ابھی سکردو جانے رات سے تقریبا بہت ساڑے نیاں ہوگئے ہیں نہیں جائے کہ ساڑے گہرہ پاراکے سے کون جائیں گے یہ سکردو کونچے ہیں تو پانی کی آواز آئی ہے اور یہاں آکے اب پانی کی آواز سنی ہے ورنال جب سے لاہور سے نکھنے ہیں ناران کہاں سب کل دودھر گیا پانی کی آواز لے یہ سکردو کونچے ہیں تو پانی کی آواز آئی ہے یہ جب ویڈیو بنہا رہا ہوں دیکھیں لوگ کھانا 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 رہے ہیں بہت ہی اندیکھو اس علاقے کیلئے ایک جھوٹا سا سپورٹ ہے جو لوگ آتے ہیں یہاں پر کھانا وغیرہ کھانتے ہیں شاید جیسے ہی سی اندیکھ رہے ہیں اب اس قردو میرا پیال ہے ساٹھ کلومیٹر دودھر ہے شاید دوڑا سا کھانا رہے ہیں شاید دوڑا سا کھانا دے رہا ہے کس پتہ دے رہے ہیں لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم ساٹھے گیارہ پارہ پچھے پہنچ جارے ہیں یہ کچھ دوستوں میں بحث ہو رہی ہے یہ سکردو ہے ساٹھ کھانا کھانا ہی نہیں ہوا ہی ہے کیونکہ آپ دھر چکے ہیں سفر آگے مزید دوڑ آئیگنٹک ہے میں نے جو پڑکشن کی تھی وہ بلکو ٹھیک ہے لیکن چاندے اندر اکترہ نزید چھوڑا یہ آپ آگے پڑکشن جائے کریں میں نے کہا کہ ہماری ریفریکمنٹ سیج کیلئے بہت زیادی ہے لیکن آپ اس ٹائم کو ہی پڑکشن کریں میں نے ایک نئی پڑکشن کر دی ہے کہ ہم دیڑ سے دو بلی کے ترمیاد پہنچیں گے آپ کی ویڈیو کو سیپ کریں اور اس کو اسیپ کر رہے ہیں میں نے کہا کہتے کے سیپ کریں میں کہاں خود جا کے دیکھوں گا میں اسیپ کروں گا اب ہی نہیں کرنا گلت باتا جی بلکل صحیح بات نہیں نہیں جی گلت آج اب نبی کہہ رہے دو بہتر ہم ساکھ بہت میں ہیں سفر بہت لمبا کی ہے یہ تین کریں بہت لمبا سفر ہے نہ کونی نیٹورک ہے سموں والے جھوڑ بولتے ہیں سم دیتے ہیں 3-4 کلومیٹر کے بار نیٹ چلا جاتا ہے پس پیسے کمانے کا طریقہ اور کچھ نہیں